یہ ہے پرانی دلی کا حوز کازی علاقہ جسے کہا جاتا ہے کہ دلی کا دل یعنی کی پرانی دلی اب پرانی دلی میں بھی ایک تغلقی فرمان جو پورے دیش میں چل رہا ہے وہ شاید یہاں بھی چل رہا ہے چونکہ نوٹ بند ہو چکے ہیں پانسو اور ہزار کے اب جو جنتہ ہے وہ پریشان ہے لیکن پریشانی کس حد تک ہو سکتی ہے پریشانی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ صبح لائن میں جا کے کھڑے ہوں اور شام تک آپ کا نمبر نہ آئے پریشانی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کی طبیعت بگڑ جائے لیکن کیا یہ پریشانی ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کی تین دن لگاتار لائنوں میں کھڑے ہو کر موت ہو جائے کیا آپ اسے پریشانی میں گنیں گے یا اس گلتی کا کوئی پسچتاپ ہوگا یہ آج ہم جاننے آئے ہیں پرانی دلی کی حوز کازی کی اس گلی میں اس مکان میں موجود ہیں جہاں اس مکان کا جو مالک تھا 48 سال کا ایک شخص تین دن لگاتار بینک کی لائن میں انزال کرتا رہا کہ اس کا نمبر آئے گا اور وہ شاید اپنے کھرچے کے پیسے نکال کے بینک سے اپنے گھر لوٹ جائے گا لیکن تین دن بعد آخر ہوا کیا کہ اس شخص کی بینک میں کھڑے کھڑے لائن میں کھڑے کھڑے دل کا دورہ پڑھنے سے موت ہو گئی اس موت کا ذمہ دار کون ہے یہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے لیکن پہلے اس شخص کی بات کرتے ہیں کتنا ٹورچر وہ ہوا ہے جب اس کی ساسیں نکلیں یہ ان کے رشتدار ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر جو دکھ ہے جو ماتم ہے وہ آپ کے چہرے پر صاف دیکھا جا سکتا ہے لیکن آپ بتائیں کہ کس طرح سے یہ فیصلہ سرکار کا ان کے لیے موت کی سزا بن گیا فیصلہ کیا پہلے سرکار نے ہم سے پیسے لے لیے اور اب ہم اپنے پیسے کے لیے ہم اپنی جان دینے پر تل گئے ہیں پیسہ نہیں ہے گھر میں بچے پریشان ہیں کھانے کے لیے کوئی چازو سامان نہیں ہے پیسے ہیں لیکن وہ کوئی چلا نہیں رہا ہے ایک تغلقی فرمان سے ہم سارے سڑک پہ اور سڑک زمین کے نیچے جا رہے ہیں جو کی فیصلہ بہت غلط اور بیکار فیصلہ ہے اب فیصلہ غلط ہے بیکار ہے لیکن سرکار فیلال ایسا نہیں مانتی ہے آپ سے جانا چاہیں گے جو آپ کے مدر تھے وہ کس طرح سے پریشان تھے کیا کچھ آپ سے کہتے تھے دو دن آپ نے بتائے کہ وہ لائنوں میں کھڑے ہوئے زرہ لوگوں کو بتائیں کیا کچھ یہ پورا ہوا ہے تین دن سے لگاتار وہ رات کو چار بجے اور پانچ بجے اٹھ کے بینک آف انڈیا حمدت دبخانہ برانچ پہ لگ جاتے تھے پیسے کو ایکسچینج کرانے کے لیے لیکن کبھی بینک میں کیش ختم ہو جاتا تھا اور کبھی بینک کا ٹائم ختم ہو جاتا تھا پرسو رات کو تین بجے یہ پھر تیسرے دن بینک کی لائن میں لگے پیسے ایکسچینج کرانے کے لیے اور ساڑھے گیارہ پونے بارہ بجے قریب مہا سے فون آتا ہے کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے آپ فورا نہ جاؤ ہم وہاں پہ جاتے ہیں ان کی کافی طبیعت خراب ہوتی ہے ان کو رکشے پہ بٹھا کے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں طبیعت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر ان کو ریفر کر دیتا ہے کہ اس کو بڑے ہسپٹال میں لے جاؤ ہم ان کو الین جی پی ہسپٹال میں لے جاتے ہیں ڈاکٹر ایک ڈیر گھنٹہ قریب ان کو ٹیچمنٹ دیتا ہے اور علاج کے دوران ہی ان کی مرتی ہو جاتی ہے کتنی بڑی بات ہے کہ اپنا پیسہ اپنی کمائی جو کی بینک میں جمع کرائی تھی کہ وقت ضرورت پر کام آئے گی اسی کمائی کو بینک سے نکلوانے کے لیے تین دن پر دھکے کھائے اور تیسری دن کیا حاصل ہوا صرف موت ایک اور شخص ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ یہ بھی ان کے دوست تھے اور انہوں نے بتایا ہے کہ دو دن جب وہ بینک سے نراش لوٹے تو کس طرح سے اپنی سمجھ سے انہوں نے بتائی وہ بھی جانتے ہیں سر جب تیسری دن کی موت ہوئی لیکن اس سے پہلے بھی وہ دو دن لائن میں لگے دو دن لائن میں لگے اس کے پاس ہی ہمارا بینک کے پاس ہی ہمارا آفیس ہے تو آتے رہے تھے جاتے رہے تھے میں چار بار ملاقات ہوتی تھی صبح تین بج آ گیا میں تین بج آ کے کیا کرو گا پیسے مجھ سے لے لو خوددار آدمی تھے آدمی تھے خوددار تھے تو کہلے کہ میں چلا لوں گا میرا نمبر آ جائے گا صبح تین بج لگنے کے کہاں کا انصاف ہے یہ تین بج آف لائن میں لگ جاتے ہو اب ہم بھی کام کری رہے ہیں یہ میں آپ کو میڈل ٹراس کی بات کر رہا ہوں جو جن کے جب میں پیسہ ہے اور وہ بالکل خالی گھوم رہے ہیں اب اندقال سے اندقال پارے دن ایک دن پہلے میرے پاس ڈیر گھنٹے آفیس میں بیٹھے رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے ٹوکن دے دیا ہے اور اور جو ہے میرا نمبر آ جائے گا میں نے کہاں تمہارا نمبر دا نہیں کہاں ڈیر گھنٹے بیٹھے رہے ہیں میرا آفیس میں میں آفیس دکھاتا ہوں بینک کے پاس ہی میرا آفیس ہے اور میرا آفیس کو لائن کرس کر جاتی ہے اور ٹوٹل کیاوس اسے کیاوس تو نہیں کہیں گے کیاوس سے بھی بتر ہو گیا اگر کوئی ورڈ ہے وہ کہہ سکتے ہیں انتقال سے ایک گھنٹے پہلے مجھے ملے کہ لے کہ اب تو لائن میں لگتے ہوئی شرم آ رہی ہے اتنا لائن میں لگ چکا ہوں میں اور کل کہہ دیں ایک کل جب میرا نمبر نہیں آیا جو پولیس والا تھا جو کونسٹیبل وہاں تھا اس نے کہا جی آپ کے تین نمبر آگا ہے کل بے سب سے پہلے آپ کو لوگناہ میں تو میں نے کہا تمہارا تو آپ کو تو ہو جانا چاہیے تھا بہت دخزائی ہے ایک پریوار کے لیے اس خاص طور سے اس پریوار کے لیے جہاں تین بیٹیاں ہیں صرف ایک بیٹا ہے کمانے والا ایک لوتا شخص تھا پریوار میں لیکن دیکھئے کہ سرکار کا ایک فرمان تھا نوٹوں کے لیے لیکن کیا پتا تھا کہ یہ کسی شخص کے لیے موت کی سزا بن جائے گا یہی فرمان اب ان لوگوں کہنا ہے کہ یہ فرمان نہ صرف کالا بازاری ایک خلاف تھا نہ صرف بلیک منی ایک خلاف تھا بلکہ یہ موت کا فرمان تھا اور یہی کہانی ان لوگوں کے ساتھ صد ثابت ہو گئی ہے کیونکہ آج یہ لوگ پریشان ہیں گھر میں ماتم کا ماحول ہے جو گھر کے صدد سے ہیں وہ باہر نہیں آ رہے ہیں کیونکہ صدمے میں ہیں اچانک ہوا ہے سب کچھ پتا نہیں تھا کہ شاید ایسا بھی ہو پائے گا تین دن بینکوں میں دھکے کھانے کے بعد ایک شخص کی موت ہو گئی لیکن اس بینک نے اپنا سسٹم کتنا بدلا یہ آپ کو لیے چلتے ہیں سیدھے بینک میں اور باقی کی سٹوری آپ کو نہیں دکھاتے ہیں یہ ہے پرانی دلی کا ہمدرد دوارکا کا بینک آف انڈیا بینک آف انڈیا کا حال دیکھئے شاید گلی چھوٹی پڑ گئی ہے اور لائن اتنی لمبی ہے کہ کیمرے میں ایک بار کور نہیں کی جا سکتی جہاں تک دور تک نظر جائے گی شاید آپ کو لوگوں کے سر دکھائی دیں گے لیکن یہ بھیڑ اتنی نہیں ہے بھیڑ اس سے بھی چار گناہ زیادہ ہے دیکھیں بھیڑ یہ حال دلی کے اس بینک کا ہے جو کی دلی کے دل یعنی پرانی دلی کا ایک بینک ہے لیکن تصویریں بتاتی ہیں ہم کچھ نہیں بتا رہے تصویریں بتائیں گی کہ کتنا برا حال ہے بینک کے گیٹ پر آپ دیکھئے کہ تین سے چار لائن لگاتار ایک ساتھ لگی ہوئی ہیں لیکن اندر کی جو تصویریں جو لوگ اندر سے باہر نکل کے آ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بڑی مشکت کے بعد ان کا نمبر آیا لیکن اندر سے جو حال آپ دیکھ رہے ہیں مہلائیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اپنی شکایت کہنا چاہتی ہیں کیا شکایت ہے جانتے ہیں آپ سے دیکھیں سر بہترمہ یہ بتائیں شکایت کیا ہے آپ کو شکایت یہ ہے کہ یہ دو موڈی جی نے فیصلہ کیا یہ بالکل غلط ہے عام پبلک کے وہ لگ رہے ہیں یہ نہیں جہاں کرائیم جہاں کرائیم ڈالنا تھا وہاں تو ڈالنا نہیں سب کے سفید وائٹ کر کے پیسہ رکھ دیا عام پبلک کی جو تھالی تھی آگے سے وہ بھی چھن لی بچے سے دودھ کی بوتل چھن لی صبح اٹھتے بچے دودھ مانگتے ہیں کیا دے مائے اور کل سے دو ہزار کا جنازہ کھائیں گے اور کانگریس نے جو کر رہا ہے لڑکیوں کے شادی ہو رہے ہیں کس بوزی سمائے پیسہ جمع کر دیں گے وہ کہا رہے ہیں اپنے پیسہ یہ گستہ جو ہے یہ گھرے لوں مہیلاؤں کا ہے جن کا کام اب تک چوکا چولا سمال لے گا تھا وہ آج سڑکوں پہ کھڑے ہیں بینک کی لمبی لمبی لائلوں میں اور آج نہیں بلکہ تین دن سے کھڑے ہیں یہ کچھ کہنا چاہتی ہیں جب سے دس تاریخ سے آ رہی ہوں میں برابر آج ستنہ تاریخ ہو گئے روی تک میرا نمبر نہیں آیا یہ دیکھیں میں کتنے نمبروں کے پیچھے کھڑے بھی ہوں آتا ہے کیش کھاتا ہم تائم کھاتا ہوں صبح میں سات بجے کیا ہی بھی ہوں اور نہ میں نے کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے بتائیے ہم آرینجمنٹ کرنا چاہیے بزرگ محترمہ ہمارے ساتھ کھڑی ہیں ان سے جانتے ہیں بینک نے کیا سویدھا دیئے آپ کو الگ لائن دیئے آپ کو نہیں آپ جیسے بزرگ ہیں آپ کے لیے کوئی الگ سے لائن ہے کیا آپ کو الگ بلایا گیا کہ آپ آئی آپ کا کام پہلے کرواتے ہیں میں دو تین بینک سے آ رہی ہوں وہ کہہ رہی ہوں نہیں جب پیسے ختم ہو گئے ہم یہاں پی آئیوں تیس سے کتنی عمر آپ کی ساٹھ سال کی عمر میں دیکھ سکتے ہیں کہ بینک میں اتنا تک نہیں ہے کہ وہ ایک بزرگ محترمہ کو آگے کر سکیں کچھ اور لوگا غصہ ہے بینک کے گیٹ پہ چلتے ہیں بتائیں سر اگر سر ان کو یہ کام کرنا تھا تو تھوڑا ٹائم دینا تھا دسمبر تک کا ٹائم دیتے پھر آگے بند کر دیتے نوٹ پرانا تو ایک دم نیا چلا دیا پرانا جنابی آلکو پہلے ایک بند یہ کہتے ہیں دسمبر تک ہم چلا رہا ہے سر دسمبر تک چلا رہا ہے اور جنوری سے بند کر دیتے نوٹ بینک سے آپ میں کون ہے آپ بینک میں ہی کام کرتے ہیں بینک میں اندر ہے بینک کے اندر جا کے بات کرتے ہیں مگر بائیت صاحب آپ کے جو کہہ رہا ہوں کہ ہماری ظاہر تھی بات ہے دیکھئے جس طرح سے ان لوگوں کو لگنے لگا ہے کہ اگر میڈیا ان کے بیچ میں پہنچا ہے تو شاید میڈیا مسیح ہے جو ان کی اندر کی آواز ان کے اندر کے درد کو سرکار تک پہنچا سکے ان کے چہرے کے غصہ اور مایوسی آپ کو بتاتی ہے کہ یہ لوگ اندر سے کتنے پریشان ہیں مہلائے اپنے بچوں کو چھوڑ کر یہاں پہنچی ہیں اور جو پرش ہیں وہ اپنے کام دھندے بند کر کے دکانوں کے شٹر ڈاؤن کر کے یہاں پہنچے ہیں لیکن ہاتھ کیا لگا صرف اور صرف مایوسی ایک شخص کی موت ہو جانے کے بعد اسی بینک کی لائن میں کھڑے ہوئے ایک شخص کی موت ہو گئی باوجود اس کے بینک کا رویہ نہیں پتلا آج بھی وہی بینک ہے جہاں اس طرح سے لائنیں لگی ہوئی ہیں اور کوئی سویدھا کے نام پہ کوئی چیز نہیں ہے نہ کوئی پروپر لائن بنائی گئی ہے نہ مہلاؤں کے لیے کوئی وشیش انتظامات کیے گئے ہیں نہ کوئی کورسی ٹلوائی گئی ہے اور نہ ہی کوئی بزرگوں کے لیے الگ سے کچھ ویوستہ کی گئی ہے یہی نوہیہ رہا تو شاید کچھ اور انہونی نہ ہو جائے اس کا سب کو ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل ایک شخص کی موت ہوئی اور آگے آنے والی ٹائم پہ یہی انہونی دورہ ہی نہ جائیں یہ سب کو ڈر ہے کیمبرامین کملیش کمل کے ساتھ دلی سے گورف سنگھ کوبرا پوسٹ کے لیے